دوستو آج کے اس بہتی روچک ویڈیو میں ہم ایک نظر ڈالنے والے ہیں ساؤتھ انڈین فلموں کے کچھ ایسے فنی ایکسن سینز کے اوپر جن کا ریال لائف میں فیجکس، میتھمیٹیکس اور گریبٹی سے دور دور تک کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ان ساری چیزوں کی تو پوٹلی بنا کر وہ کب کی بہت دور فیک چکے ہیں اور ان ساری چیزوں کی اوپر بڑے بڑے سائنٹسٹ آج بھی ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ پوسیبل ہوا کیسے جیسے بالیا بابو نے اگر ایک بار منگل ستر گلے میں ڈال دیا تو پھر اس کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھولیں گے جیسے کہ اس سین میں ہمارے بالیا بابو یہ منگل ستر بانتے ہیں اور جیل کی ایک روڈ اس کے بیچ میں آ جاتی ہے اب اگر بالیا بابو کی جگہ پر ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کیا کرتا اپنی پتنی سے بولتا کہ کھولو منگل ستر ہم دوبارہ سے باندیتے ہیں لیکن یہ تو ہی عام جندگی ہمارے بالیا بابو تو منٹوس جندگی والے ہیں تو سوچو اس سین میں انہوں نے کیا کیا ہوگا انہوں نے منگل ستر نہیں کھولا اور جیل کی وہ روڈ ہی توڑ دی اور ہمارے لیجنڈ بالیا بابو کا یہ کارنامہ دیکھنے کے بعد وہیں بار کھڑا ہوا جیل کا گارڈ بچارہ سوچ رہا ہوگا تو یہی ساری چیزیں ہیں جو بالیا بابو کو ہم سے اور آپ سے ایسے بہت سارے لوگوں سے الگ بناتی ہیں اور ہمارے بالیا بابو فلموں میں ہی نہیں ریل لائف میں بھی کچھ ایسے ہی ہیں چلیے بالیا بابو کا ایک ریل لائف انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فلم کے پروڈوسر اور رائٹر بالیا بابو کو کہانی سنانے کے لیے ان کے گھر گئے اب وہاں پر بالیا بابو کا یہ کہانی سننے کے بعد پتا نہیں کیا موڑ خراب ہوا انہوں نے اپنی بندوق نکالی اور فلم کے پروڈوسر کے اوپر چلا دی اور یہ سین دیکھنے کے بعد تو بھائی وہ پروڈوسر اور رائٹر وہاں سے دوڑتے بھاگتے ہوئے باہر نکلے بالیا بابو کے بھتیجے جونئر انٹی آر کے بھی بہت سارے سین ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا ماتھا پکڑ لیں گے اب یہی سین دیکھ لیجئے جہاں پر تیج سپیڈ میں جونئر انٹی آر کے پیچھے ایک گولف بول آتی ہے اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں ایکچولی یہ وہ سمیتہ جس ٹائم پر ہمارے جونئر انٹی آر کی باڈی ایسی نہیں تھی نہ ہی اس ٹائم پر ان کے ایسے سیکس پیک ایپس ہوا کرتے تھے ان کی باڈی تھوڑی تھل تھلی ہوا کرتی تھی لیکن ان کا گصہ اور طاقت آج سے بھی بہت زیادہ تھی اس سین میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے آخر یہ گولف بول پکڑنے کے بعد کیا کیا ہوگا ارے یہ کیا اس کو فیکنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی مسلکر اس کا ایک دم چورن بنا دیا اوہ بھائی یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کسی قیمت پر پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گولف بول کتنا ویٹ سہن کر سکتی ہے تو اس کے لیے گولف بول کو لے کر ایک پریکٹیکل کیا گیا جہاں پر اس گولف بول کو ایک ہائیڈرولک پریسر کے انڈر میں رکھا گیا اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ چھوٹی سی گولف بول لگ بک پانچ ہزار کلو کے بجن کو سہن کر گئی مطلب اس گولف بول کے اوپر اگر ایک ہاتھی بھی اپنا بجن رکھ دے جس کا بجن لگ بک چار ہزار سے پانچ ہزار کلو کے بیچ میں ہوتا ہے تو بھی اس گولف بول کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمارے جونئر انڈیار نے تو اپنے ہاتھ سے مسلکر اس کا چورن بنا دیا انڈیا میں بہت سارے گاؤں میں ہاتھ سے ناریل توڑنے والے تو آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے لیکن اتنی مجبوط گولف بول کو کرس کرنے والے انڈیا میں ہمارے کیول ایک ہی آدمی ہے ون اینڈ آنلی جونئر انڈیار یہ تو ہی جونئر انڈیار کے طاقت کی بات اب تھوڑی دماغ کی بات بھی کر لیتے ہیں یہاں پر اس سین میں ایک چھوٹے سے بچے کو باندھا گیا ہے اور اس کے نیچے ایک بومب لگایا گیا ہے اب یہاں پر جونئر انڈیار تھوڑی دور ہیں اور اس بومب کو روک نہیں پاتے ہیں تو جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تھوڑی ٹیڑی کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر ہمارے جونئر انڈیار نے بھی ایسے ہی کیا اپنی انگلی کو انہوں نے تھوڑی ٹیڑا کیا ٹیڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بچے کو دکھایا سوسو کا سمبل اور بچے کو سمبل دیکھنے کے بعد ترنت ہی سوسو آگئی بچے نے سوسو کی اور سوسو کی بوندے گنی بومب کے اوپر اور بومب اپنے آپ ہی بند ہو گیا مطلب ماننا پڑے گا کہ طاقت اور دماغ ہو تو جونئر انڈیار کے جیسا ہو میگا سٹار چرنجیبی بھی اس معاملے میں بلکل بھی پیچھے نہیں ہے آپ نے ابھی تک دھونی کا ہیلیکاپٹر سوٹ دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ چرنجیبی کا ہیلیکاپٹر سوٹ دیکھیں گے تو سب بھول جائیں گے اس سین میں چرنجیبی کا ہاتھ گھومنا سرو کرتا ہے اور گھومتا ہی جاتا ہے گھومتا ہی جاتا ہے گھومتا ہی جاتا ہے اور اتنا تیز گھومتا ہے کہ اگر اس میں ہیلیکاپٹر کا فین لگا دیا جائے تو چرنجیبی اڑ بھی سکتے ہیں اور جب چرنجیبی کا یہ ہیلیکاپٹر پنچ پڑتا ہے ایک ویلن گو تو وہ بھی بلکل سکتی مان کی طرح گھومتا گھومتا ہی دور جا کر گرتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اپنے آپ نہیں رکھتا چرنجیوی کے بولنے کے بعد رکھتا ہے آپ نے فلم دھوم تری میں آمر کھان کا یہ ٹرک کے نیچے سے بائیک سلائیڈ کرنے والا سین تو جرور دیکھا ہوگا لیکن اس کے بہت سال پہلے ہی چرنجیوی ٹرک کے نیچے سے بائیک کیا گھوڑے کو بھی سلائیڈ کر کر نکل گئے ہیں مطلب جنہوں نے بھی اس سین کو لکھا ہے یا بنایا ہے انہوں نے اپنی فجکس کی کلاس جرور بنگ کی ہے یہاں پر ایک بائیک میں اور گھوڑے میں بلکل فرق ہی نہیں ہے چلو اگر بائیک سلائیڈ کرتی ہے تو ایک بار مان بھی لیتے ہیں لیکن اگر گھوڑا بلکل ایسا ہی سلائیڈ کرنا سرو کرے گا تو ٹرک کے نیچے سے گسٹتے گسٹتے بلکل آدھا ہی بچے گا لیکن چرنجیوی ہے تو ممکن ہے گھوڑا سلائیڈ کرتے ہوئے روڑ کے دوسری سائیڈ جاتا ہے اور اٹھ کر فر سے دورنے لگتا ہے اور یہ سین دیکھئے یہاں پر چرنجیوی کو گھوڑے سے باندھ کر روڑ پر گھسٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر آگے چل کر چرنجیوی کو روڑ پر لگا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک کھمبہ اور اتنی سپیڈ میں ہی چرنجیوی اپنی دونوں ٹانگیں کھمبے کے سامنے فیلا دیتے ہیں ان کا کھمبے کے ساتھ میں یہ ٹکراب اتنا زیادہ تیز تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد تو مجھے بھی وہاں پر درد ہونے لگا ہے اتنا ہی نہیں یہ سین دیکھئے یہاں پر چرنجیوی جا رہے ہیں اپنے ٹیکٹر کے اوپر بیٹھ کر گنڈوں کو مارنے اور جیسے ہی وہ گنڈوں کے تھوڑی پاس آتے ہیں تو اسٹیرنگ کے بل پر ٹیکٹر کو پورا اٹھا کر جمپ کروا دیتے ہیں مطلب چلو نیچے سے اگر کوئی ایسا سلوپ ہو تو ہم ایک بار مان بھی سکتے ہیں لیکن نورملی چلتے ہوئے ٹیکٹر کی اسٹیرنگ کو انہوں نے تھوڑی اوپر اٹھایا اور اتنی لمبی جمپ مار دی جمپ کے معاملے میں تو آپ ہمارے بالے آبابو یعنی بالاکرشنہ کا یہ کارنامہ دیکھ کر بلکل حیران ہو جائیں گے یہاں پر ہمارے بالے آبابو کو کافی انچائی سے کوندنا ہے اور ان کے پاس کوئی بھی پیراسوٹ یا کوئی بھی رستی نہیں ہے اب پیراسوٹ نہیں تو کوئی بات نہیں یہاں سے ہمیں کودنا تو ہے ہی تو یہاں پر ہمارے بالے کرشنہ جی ہوا بالی تکیہ کو یوج ملاتے ہیں اور اپنے گھٹنوں میں اور اپنے ہاتھوں کے نیچے لگاتے ہیں اور جا کر سیدھا نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ایک بار کے لیے پیراسوٹ کی لینڈنگ تو فیل ہو سکتی ہے لیکن ہوا بالی تکیہ کو اگر آپ اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے نیچے لگا کر کوندیں گے تو آپ کی لینڈنگ بلکل سیف ہو جائے گی مطلب باگئی میں کیا دماغ لگایا ہے اس سین میں ہمارے بالاکرشنہ سر کے پیچھے بہت سارے گنڈے پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر بالاکرشنہ لڑکی کو بچا کر ایک بائیک کے اوپر بھاگنا شروع کرتے ہیں اور جب سامنے بالاکرشنہ ہیں اور کچھ کارنامہ نہ ہو ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس چلتی ہوئی بائیک میں وہ چلتے چلتے لڑکی کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور گنڈے ان کا پیچھا کر ہی رہے ہوتے ہیں اور آگے چل کر اگلے ہی سین میں ایک پل کے پاس میں بالاکرشنہ جی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پنواری اپنی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو بس یہ پنواری کی دکان دیکھنے کے بعد بالاکرشنہ کو مل گیا سولوسن تیج رفتار میں چلتو ہی بائیک پر وہ پنواری کا چھاتہ اٹھا لیتے ہیں اور پل کے اوپر سے اپنی بائیک کو قدہ دیتے ہیں بائیک جا کر سیدھے پل کے نیچے سے گڑتی ہے پانی میں اور بالاکرشنہ اور لڑکی اس چھاتے کو پکڑ کر دوسری طرف سیف لینڈ ہو جاتے ہیں اور بیچارے گنڈے پل کے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بالاکرشنہ وہ چھاتہ لے کر کیسے اڑ رہے ہیں مطلب لوجک کی اور گریبٹی کی تو یہاں پر ایسی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ پوچھو ہی مت اگر ایسے ہی کسی پنواری کا چھاتہ لے کر پل کے اوپر سے سب اڑنے لگے تو کیا نہ جارہ ہوگا اب بالے آبابو کی جب ساری چیزیں الگ ہیں تو ان کی فائٹ بھی بلکل الگ ہی ہوگی یہاں پر بہت سارے گنڈوں سے ہمارے بالے آبابو بالاکرشنہ جی بلکل اکیلے ہی لڑتے ہیں تو اب یہاں پر ایک ایک کر کے گنڈوں کو مارنے میں تو لگ رہا تھا بہت سمائے اور اتنا زیادہ سمائے بالے آبابو کے پاس ہے نہیں تو اس کا سالوسن بالے آبابو نے یہ نکالا کہ ڈنڈے کو نیچے جمین پر رکھو اور اس کے اوپر بلکل گھوم جاؤ اور جتنی تیجی سے دیوالی کی چکری گھومتی ہے ویسے ہی گھوم کر بالے آبابو نے سارے گنڈوں کو مک کے مارے مطلب ایک ڈنڈے کے اوپر اپنی ٹڈی کے سہارے اپنے پورے سریر کا وجن اٹھایا دونوں ہاتھوں سے مارا دونوں پیروں سے مارا اور بہت ہی کم سمائے میں بالے آبابو نے سارے گنڈوں کا خاتمہ کر دیا اب اس سین میں کچھ گنڈے مل کر بالاکرشنوں کو مارتے ہیں اور ایک سیڑھی کے بیچ میں ان کا سر فس جاتا ہے اب یہاں پر اگر ایک نورمل آدمی ہوتا تو وہ کیا کرتا اپنے ہاتھوں سے سیڑھی کو الگ کرنے کی کوسس کرتا لیکن اگر سیم ایسا ہی ہمارے بالاکرشنے جی کریں تو ان میں اور نورمل انسانوں میں فرق ہی کیا رہے گا تو بھائی اس سیڑھی کو بالے آبابو اپنی گردن سے پورا توڑتے ہوئے بلکل سرو سے لاشت تک جاتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کو آپ کے میتھ ٹیچر بولیں گے کہ آپ گول کیسے بنائیں گے تو آپ نورملی ایک چوک لے کر بورڈ پر گول بنانے کی کوسس کریں گے تو اپنے آپ ہی وہاں پر کچھ ایسا ہی گول سرکل بن جاتا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم اپنے چینل پر ایسے ویڈیوز بیچ بیچ میں لاتے رہیں گے کیونکہ بلک ساؤتھ انڈیا ہی نہیں لگ بک ہر ایک انڈسٹری میں ایسے فنی ایکسن سینس رکھے جاتے ہیں جن میں فیجکس اور گریبٹی کا دور دور تک کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے تو جس ٹائب کی ویڈیوز ہمارے چینل پر ریگولرلی آتے تھے ویسے تو ویڈیوز آتے ہی رہیں گے لیکن بیچ بیچ میں کچھ ویڈیوز ہم ایسے کومیڈی والے بھی بنانے کی کوسس کریں گے تو اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور اگر آگے بھی آپ اس چینل پر ایسے ہی کچھ فنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ